میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین کشامدید کہتے ہیں ایک بار پھر اپنے پروگرام میں ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین جی ہاں میرا پیارا دین پروگرام کا نام ہے آج بھی الحمدللہ بہت سے پیارے پیارے سیکمنٹس کے ساتھ آئے ہیں افان بھئی موجود ہیں دعوت بھئی موجود ہیں غلام مصطفیٰ بھئی اور بغداد بھئی موجود ہیں کلام کے لیے بھی حسان بھئی موجود ہیں ان سے ہم کلام بھی سنیں گے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے سب سے بڑھے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں درود پاک کی کسرت بھی کرنی چاہیے ایک دن میں کم از کم تین سو تیرہ بار درود پاک تو پڑھنا چاہیے تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف اس سے پہلے نالے لگاتے ہیں ہر صحابیے نبی جندی جندی سب صحابیات بھی جندی جندی چار یارانے نبی جندی جندی حضرت صدیق بھی جندی جندی اور عمر فاروق بھی جندی جندی عثمان اغنی جندی جندی فاطمہ اور علی جندی جندی حسن حسین بھی جندی جندی حرزوجہ نبی جندی جندی پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اور آج کا سوال ہے مکمل سلام کس طرح کرتے ہیں جس پر تیس نیکیاں ملتی ہیں مکمل سلام کس طرح کرتے ہیں جس پر تیس نیکیاں ملتی ہیں تو چلی پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کلام کا اور کلام کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسن بھئی الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال حسن بھئی کونسا قلام سنائیں گے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں سبحان اللہ جی شروع کیجئے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں ان حصرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حصرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حصرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے اوہہہہہہان کانٹوں کو مت نکال چمن سے اوہہہہان کانٹوں کو مت نکال چمن سے اوہہہہان کارٹوں کو مت نکال کارسی اُباغ با یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اُجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں بل بل کو باغبا سے نہ سیاد سے گلا بل بل کو باغبا سے نہ سیاد سے گلا بل بل کو باغبا سے نہ سیاد سے گلا بل بل کو باغبا سے نہ سیاد سے گلا کسمت میں قید لکھی تھی فسلے بہار میں کسمت میں قید لکھی تھی فسلے بہار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اُجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اُجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اُجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں کوئی گل با کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل با کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں زفر دفن کے لیے زفر دفن کے لیے کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے محفوظ رکھے ہمارے احسان بھائی نے بہتی پیارا کلام سنایا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں ناپائیدار پتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں پتا مجھے اندازہ تھا بچے یہاں موجود گھروں پر بھی دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو پائیدار سنا ہے پائیدار سنا ہے لفظ یہ چیز بڑی پائیدار ہے پائیدار بھی نہیں سنا چلو پائیدار بھی ختم ہو گیا پائیدار مطلب مضبوط باقی رہنے والی کہتا ہے یہ چیز بڑی پائیدار ہے مطلب یہ چیز باقی رہے گی مضبوط ہے اور ناپائیدار یعنی یہ چیز مضبوط نہیں ہے ختم ہونے والی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی تو کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں عالم یعنی دنیا تو یہ عالم کیا ہے ختم ہونے والا ہے نا ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر محشر اور پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور وہ پائیدار ہے جنت ہمیشہ پاقی رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی تو کہتے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں دیار مطلب جگہ رہنے کی جگہ علاقہ تو یہ دنیا اور یہ جو ہے اس میں میرا دل نہیں لگتا یہ اجڑا دیار ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہاں پریشانی ہیں پریشانی ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور خاص طور پر ابھی پاکستان کے حالات کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے کے اندر کیا آیا ہوا ہے لوگوں کے گھر اجڑ گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تو بارال یہ دنیا ہے اس میں تو یہ چیز چلتی رہتی ہے کبھی آسانی ہوتی کبھی مشکل ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اللہ پاک ان سے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے جلدی اس مشکلات سے وہ نکل جائیں لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے ابھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہمیں آ جائے تو ہمیں پہلے سے کیا رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ اگر خدا نہ غاستہ ایسے کچھ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے تیار رہنا چاہیے تیار رہ کے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر مشکل آئے گی تو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں گے اور پھر اللہ پاک انشاءاللہ میں آسانی دے دے گا کیا دے دے گا آسانی دے 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 گا تو یہ دنیا میں تو یہ چلتا رہتا ہے کبھی مشکل کبھی کبھی مشکل کبھی سب بول دیں کبھی مشکل اور کبھی آسانی کبھی مشکل کبھی تو یہ چلتا رہ گا اور اگر اس دنیا سے ہم اللہ پاک کو راضی کر کے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ قیامت میں کیا ہوگا آسانی آسانی پھر کہاں جائیں گے جنت میں وہاں پر مشکل ہے وہاں کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر صرف آسانی ہے وہاں نہ کوئی سلاب آنا ہے نہ کوئی ایسی چیز ہونی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں تو یہ چیز چلتی رہتی ہے تو یہاں دل نہیں لگا ہے یہاں کیا نہ کریں دل لگانے سے مطلب یہ ہے کہ بس یہیں کیوں ہو گئے اللہ پاک کو راضی کرنے کے کام ہم نے چھوڑ دیئے یہ غلط ہو جائے گا پاس اپنے میں یہ جو ہے نا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں تو ایک کاشم ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر اپنا دل اس طرح نہ لگائیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے کام ہی چھوڑ دیں ایساک دل نہیں لگانا اس طرح رہنا ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور آخرت کی تیاری بھی کرتے رہیں کہ یہ عالم ناپائدار ہے اور ہم نے کہا جانا ہے پائدار عالم میں یعنی جنت میں ٹھیک ہے جی افان بھائی کچھ کچھ سمجھ میں آیا کچھ کچھ آیا کچھ کچھ چلا گیا انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے یہ پیارے پیارے پروگرامز دیکھتے رہیں گے تو ایسی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی رہیں گی جزاک اللہ خیر آسان بھائی آپ نے بہت اچھا کلام سنایا اور بھی تیار رہیے گا انشاءاللہ اور بھی آپ کو شامل کرنے کوشش کریں گے جی افیب بھائی اب کیا کرنا سوال دورہ دوں گا دورہ دیں گے بہرے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین سوال تھا مکمل سلام کس طرح ہوتا ہے جس میں تیس نیکیاں ملتی ہیں بتا رہے بھائی افان بھائی بتائیں گے کیسے ہوتا ہے زور سے کر کے بتایا مائیک میں اور زور سے یہ مکمل سلام ہے اس پہ زیادہ نیکیاں ملتی ہیں چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف ایک پیاری حدیث میرا پیارا دی میرا پیارا دی جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث اور اس میں حدیث ہے پاک ہم یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ یاد ہو جاتی کچھ نہیں یاد ہوتی کل کی یاد ہے بھائی یاد ہے سنائے کل کیا دی انا رسول رحمتی و رسول راحتی اچھی کوشش تو اچھی گئے دوبارہ سے انا رسول رحمتی و رسول رحمتی ہاں زبردست ماشاءاللہ اچھی کوشش جی مارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ فرمایا میں رحمت اور راحت و رحمت اور راحت و رحمت رسول ہوں شان اللہ ماشاءاللہ ایک دن لیٹ بنا سکتے ہیں ذہین بچہ یا اسی دن بننا ہوتا ہے آج یاد کر گیا آگئے زبردست تو کل ہم نے یہ یاد کی تھی اور آج کونسی حدیثیں پاکہ آئی وہ دیکھتے ہیں جی اسکین پر حدیث پاک دیکھتے ہیں جلدی سے گروں پر جو بچے موجود ہیں اس کی اسکین شوٹ لے لیں تاکہ ٹھیک ٹھیک اب ہمیں لکھ کر بھیج دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحمون یرحموہم الرحمان یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے ماشاءاللہ زبردست جی یہاں ہاتھ اٹھا ہوا ہے کیوں بھئی کیوں ہاتھ اٹھا ہوا ہے کیا ہوا یاد ہو گئی سنائیں الرحمون یرحموہم الرحمان اور زور سے الرحمون یرحموہم الرحمان ماشاءاللہ بھائی بغداد بھائی سنا رہے ہیں نہیں مسکر آ رہے ہیں جلے بھائی یاد کرتے ہیں الرحمون 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 سنائیں سنائیں الراحمونہ 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 نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بعض کے یہ قائدہ ہے کہ کہاں لام کو پڑھتے ہیں کہاں نہیں پڑھتے خیر تو یہاں ہوگا الراحمونہ یرحموہم الرحمنو یہ مشکل ہو جائے گا پہلے اتنا آیت کرتے ہیں الراحمونہ یرحمو الراحمونہ یرحمو الراحمونہ یرحمو ایک 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 کر کے الراحمونہ ارحمونہ یرحمو یرحمو کہتے ہیں نہیں اب آگے ہاتھ کرتے اتنا کسی یاد ہوا رحمانو یا رحمانو کل بھی یہی ہو رہا تھا ہم الرحمن اب مل آگے پڑھتے ہیں الرحمون یرحمهم الرحمانو الرحمون یرحمهم الرحمانو الرحمون یرحمهم الرحمانو جی کون سنائے گا آپ سنا چکے جی بغداد بھائی الرحمون یرحمهم الرحمانو غلطی ہو گئی یرحمهم الرحمانو رحمانو رحمانو جی اچھی کوشش جی الرحمون 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 جی آگے یر 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 حمو یر حمو عمر رحمانو 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 اللہ پاک ٹھیک ہے جی تو رحم کرنے والوں پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے میں پڑھا رہا ہوں نا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے عربی میں بھی رحمان کے الفاظ ہے نا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے ترجمہ کن سنائے گا داود بھائی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے اغداد بھائی رحم کرنے والوں پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ پاک رحم فرماتا ہے رحم فرماتا ہے روڑ دا سچی بات یاد کر لی ماشاءاللہ حدیث پاک جی تو آپ عربی اور ترجمہ کون سنا کے ذہین بچہ بنے گا چلے بھائی بغداد بھائی سے پہلے ہم لیتے ہیں پھر غلام مصطفہ بھائی تو سنائی چکے ہیں غلام مصطفہ بھائی سے چلے بھائی رحم کرنے والے پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے رحم کرنے والوں پر رحم رحم فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ایک بات بتائیں بغداد بھائی آپ جو کپڑے پہنتے ہیں شام تک صحیح سلامت ہوتے ہیں اس کو اتنا نوچتے کھل سوٹتے ہیں آپ یہ بھاڑ پور تو نہیں دیتے آپ شام تک کہ یہاں سے پھار لیا کہ یہاں سے پھار لیا ابھی بھی سنا ساتھ میں رہے اور اس کو بھی کھیچے جا رہے ہیں صحیح تو ہے آپ کا دامن پھر کیوں کھیچ رہے ہیں اس کو ٹینشن سے ہوتا ہے یہ بعض اوقات ٹینشن سے سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کیا کرے جی داؤد بھائی یر حمو ٹھیک ہے آگے یہاں غلطی ہو یر حمو ہم الرحمن ترجمہ رحم کرنے والوں پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے ویسے آج داؤد بھائی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے سوٹے ہیں تھوڑے الفاظ ان کے مو پہ ٹک رہے ہوں گے باقی تو انہوں نے اچھا سنایا ہے جی آپ کل سنائیں گے آپ کل اچھی سناتے ہیں ایک دن بعد اچھی سناتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو آج ہم زہین بچہ بنا رہے ہیں اپنے داؤد بھائی کو ٹھیک ہے جی تو ما شاء اللہ حوصلہ افضائی کے لیے ویسے تو غلام صفحہ مہین ازائی رہے ہیں سب سے جلدی اور اچھا سنا دیا ہے لیکن آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اور اچھی کوشش کریں تو کیا پتہ چلا اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا رحم فرمائے گا تو ابھی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہیں بہت زیادہ ان کے گھر پورے گھر کیا ہو گیا ختم ہو گیا سوچیں ہم کہاں جاتے ہیں یہاں سے آپ کہاں جائیں گے گھر کہاں جائیں گے گھر جائیں گے نا ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے گھر موجود ہے اللہ پاک سلامت بھی رکھے ہمارے گھروں کو ہمیں بھی لیکن آپ کسی کو پتا چلے جی ہم نے جانا ہے اور وہاں پر گھر گر گیا لوگوں کے سامنے نگاہوں کے وہ پانی آیا اور گھر پورے کے پورا گر گیا تو سوچیں ہم فان بھائی کتنی مشکل ہو جائے گی گھری نہیں ہے آپ میں لوگ موجود ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ اف ڈی آر ایف ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں کہ اگر ہم ان پر رحم کریں گے ان پر رحم ہی ہوا نا وہ پریشان حال ہے ان کی مدد کریں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ ہم مشکلات سے محفوظ رہیں گے یا کل اگر ہمیں خدا ناقاستہ کوئی مشکل آئی تو اللہ پاک کسی کو ہمارے لئے بھیج دے گا وہ ہماری مدد کرے گا تو ہمیں ان کی کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے مدد بغداد بھائی آپ کیسے کریں گے مدد جیسے کہ انہیں صدقہ دے دیں تو آپ کیسے دیں گے صدقہ آپ تو خود جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں چیز کھانی ہے مدرسے میں صدقے جمع کرواتے ہیں مدرسے جو پاکٹ منی ملے وہ جا کے جمع کرا دیں پھر امی ابو سے پیسے لے کے دینے ہوتا ہے بہت درسے بھی بچے لاتے ہیں تو اپنی پاکٹ منی نہیں دے دیں جو اپنے پیسے ہو جا کے دے کر آگایا گئی ٹبے میں ڈال دیا جیسے جمع بھی ہو رہا ہے بلکہ کیا کہنا ہے گھر والوں کو کہنا ہے کس کو کہنا ہے امی کو کہنا ہے ابو کو کہنا ہے کہ آپ ہیلپ کریں کیا کریں آپ ہیلپ کریں اور یہ بچے ہوتے چھوٹے سے کام کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے کیسے آپ جو ہے وہ امی کو کہیں گے ابو کو کہیں گے ایک دفعہ دو دفعہ تھوڑی سی ان سے میٹھی سی زدبی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پیچھے ہی لگ گیا اب ان کے اپنے پتا چلنا ہے مشکل میں ہو آپ عذاب کر دیں گھر پہ جا کے تو یہ بھی نہیں کرنا لیکن کوشش کرنی ہے کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے آپ کوشش کریں گے بات کریں گے تھوڑا کمپرومائس کر لیں ملے ٹھیک ہے جی آپ ہمیں جو ہے نا ایک ہفتے پاکٹ منی نہیں دی جائے گا ایسے ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو جائے گی وہ ہو تو سکتا ہے نا مدد کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے اپنی پاکٹ منی اگر ہم نہیں دے سکتے تو یہ تہگر لے کہ ایک ہفتے آپ ہمیں نہیں دیں پیسے اور جو پیسے بنتے ہیں وہ کہاں دے دیں سلاب زدگان کی مدد کے لیے دے دیں کیسا ہے ایسا ہو سکتا ہے نا آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہم نے حدیث یاد کر لی رحم کرنے والوں پر اللہ پاک رحم کرنے والوں پر تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنے جو مجبور ہیں جو پریشان حال ہیں ان مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کہاں جا رہے ہیں اب تصویروں کی طرف چلیں بھائی تصویروں کی طرف چلیں جی ایک پیاری حدیث لا یدخل الجنت قطع تن چغل خور جنت میں داخل نا ہاں جاؤں حساب تاریہ لاہور سے میرا پیارا دین زندہ بات لکھا ہے اور بنائے ہیں پھول ما شاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی پھولوں کی طرح مہتا رکھے سلامت رکھے جی نیکسٹ زبرداز یہ تو بہت ہی اچھا انداز ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مومن کا ہتیار ہے بنت شبیر التاریہ بصیر پور سے ما شاءاللہ زبرداز اور بہت ہی اچھا آپ نے انداز اختیار کیا ہے زبرداز یہ تو آپ فریم بنی گیا تقریبا بس کمرے میں لگا لیں جی زبرداز نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سیکھایا بنت محمد التاف آئی لاب مادنی ماشاءاللہ یہ زبرداز ریبن وغیرہ بنایا انہوں نے خوبصورت انداز جی نیکسٹ میرا پیارہ دین ایک پیاری حدیث سکوت خیر منیم لائی شری زبرداز باقیہ ڈیزائننگ کے لئے پیچ چاہیئے تعلیٰہ حدیث پاک چھوٹا کر کے لکھ دیا تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیئے تھا اور بڑا بڑا لکھے بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اس کا ترجمہ ہے تو آپ کو انداز زیادہ اچھا ہی ہوتا کہ آپ حدیث پاک بڑی بڑی لکھتے یا پیج بڑا لے لیتے اس پر حدیث بھی بڑی آ جاتی ڈیزائننگ بھی ہو جاتی آپ کی ماشاءاللہ اور خوب کڈز مندی چینل وغیرہ آپ نے لکھا ہے اور کون ہیں یہ ہیں سادیت تاریہ اور انگی ٹاؤن سے ماشاءاللہ جی اللہ پاک انتمام بچے کو برکت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اور آج کی پکچر آف دا ڈی ہے سکرین پر جی بہاناللہ بہاناللہ جی بنت شبیر اتاریہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور بھی آپ نے دوبارہ بھی لکھ کر قدیس پاک بھیجنی ہے چلے بھئی تو پھر آپ کا سیگمنٹ تو موجود ہے اچھ کون سے سیگمنٹ لے کر آیا ابھی کی پیاری سنت چلے بھئی آپ کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلے کے ناظرین سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیارے سنت آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا سنت ہے پیارے بچوں دین کے پیغام کو عام کرنا اس کے لیے سفر کرنا اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو تکلیف آئیں ان کو برداشت کرنا بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے بہت تکلیف برداشت کی اور اس پر آپ سبر بھی فرماتے رہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خوب خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے آپ چلتے پھرتے اپنے فرینڈز کو اپنے گھر والوں کو دین کی اچھے چی باتیں بتا کر بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں ہمیں اپنی نیکیاں انکریز کرنے کے لیے خوب خوب نیک عمل کرنے چاہئے اور سنتوں پر عمل کرنا چاہئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ تو دین کی بات ہمیں آگے پھیلانی چاہئے جو باتیں ہم یہاں سنتے انہیں یاد رکھیں کہاں رکھیں کہاں پر یاد رکھیں گے ذہن میں دماغ میں دل میں یہاں رکھ لیں اور اس کے بعد وہ باتیں آگے بھی تو چاہے ہیں اگلے سیکمنٹ پر چلنے سے پہلے ہم آسان بھئی موجود ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی کچھ اور بھی اشار سن لیتے ہیں حضرت کوئی کلام جو آپ چاہیں سنانا اس کے چند اشار یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر تکڑے جھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر تکڑے جھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں کیونکہ اس شان کے سودے میں خساریں نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خساریں نہیں ہوتے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے اس شان کے سودے میں بساریں نہیں ہوتے خالد یہ تصندک ہے فکت نات کا ورنہ خالد یہ تصندک ہے فکت نات کا ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے یہ نازے انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اللہ سلام اللہ ماشاءاللہ چلتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی اسلامیک ہسٹری میں ہم کن کے بارے میں سن رہے تھے ہاں بھائی دعوت بھائی زبردست آنے کے وضو کے بارے میں آنے کے وضو کے بارے میں اسلامیک ہسٹری میں سن رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے بھائی حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے ہمارے دعوت بھائی کا تھوڑا مکس ہو گیا دماغ میں باتیں یہ سنا تھا ہم نے کل لیکن وہ سیگمنٹ ہمارا دوسرا تھا اسلام اور سائنس تھا اس کے اندر تھا یہ کھانے کا وضو چلے کچھ تو یاد ہے ٹھوڑا ہو جاتا ہے غلطی اچھا بھائی تو فاروق عزم رضی اللہ عنہ کا ہم نے لقب سنا تھا کیا لقب سنے تھے ان کے ٹائٹل دعوت بھائی اب کوشش بھی نہیں کریں گے ایک دفعہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں سنا تھا نا مطم کر کے تھا مطم مطمیم الاربعین اور کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب مسکرانہ ہے مطمیم الاربعین اربعین کہتے ہیں چالیس کو اور مطمیم پورا کرنے والے یعنی آپ چالیس کو پورا کرنے والے تھے آپ سے پہلے کبھے مسلمان ہو گئے تھے چالیس تھارٹی نائن ہو گئے تھے اور آپ کون سے مسلمان تھے چالیس تھے اس لیے ہو گئے آپ مطمیم الاربعین چاہ ہو گئے آپ کون بول کے بتایا گا مطم مملاربعین بولیں مطمیم الاربعین کیا بولا مطم ملل نہیں بھائی مطم ممل آپ مطم مملاربعین اور دوسرا ایک اور لقب تھا آدلل آدللhappy جی یعنی سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تمام افراد میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے یہ آپ کا لقب تھا اچھا اسی طریقے سے چونکہ آپ تھے عدل و انصاف میں بڑے مشہور تو آپ نے ایک زبردست سسٹم منایا تھا نا سب کو عدل و انصاف کرنے کے لیے مطلب جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے اس کے لیے آپ نے بڑا زبردست سسٹم منایا تھا اور سسٹم کو بعد میں بھی فالو کیا جاتا رہا اور عزت فاروق اعظم وہ سسٹم منانے والے ہیں تو کیا بات ہے آپ کی تو انشاءاللہ قیامت تک جو لوگ آپ کے سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے وہ بھی عدل و انصاف کرنے والے اور کامیاب بن جائیں گے تو آپ نے بڑا سسٹم عدل و انصاف کا بنایا تھا اچھا اسی طریقے سے آپ کا ایک اور لقب ہے غیظ المنافقین کیا لقب ہے غیظ المنافقین غیظ المنافقین یعنی منافقین پر سختی کرنے والے منافقین پر سختی کرنے والے منافقین پر بہت زیادہ آپ سختی کرتے دیں اب یہ آپ کا لقب ہے کیا لقب ہے بھائی جلدی سے ایک ایک کر کے سنانے لقب غیظ المنافقین چھوٹے سے شروع ہوں گے نا بڑے تک یاد ہو جائے گا اچھے سے غیظ غیظ المنافقین غیظ المنافقین ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی غیظ المنافقین غیظل تو نہیں ہے غیظل غیظ المنافقین مطلب ابھی تو بتایا ہے منافقین پر سختی کرنے والے ہاں منافقین پر بہت زیادہ سختی کرنے والے لیکن یہ منافق کون ہوتے ہیں اور یہ کون تھے جن پر فاروق اعظم بہت زیادہ سختی کرتے تھے منافق بتا رہے ہیں آپ بتایں بھائی بڑی بات ہے بتایں بتایں منافق دیکھیں ہاتھ اٹھانا آسان ہوتا ہے بتانا بھی پڑتا ہے پھر جو کوئی ظلم کرتا ہے کون کرتا ہے ظلم ظلم کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے دھوکہ دینے والے جی دھوکہ دینے والے کیا دھوکہ دینے مطلب تھوڑا سا تو پہنچ رہے ہیں آپ ایک حد تک تو پہنچ رہے ہیں منافقینوں نے کہا ہے لوگ کہنے ہیں ہم بڑا منافق آدمی ہیں بعض الوقات یہ جملہ یوس بھی ہو رہا تھا ہے خیر ایسے بلا وجہ کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ اسی کے لئے ہو رہا ہوتا ہے جو دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے دو نمری کرتا ہے نا اسلام جی کیا کہنا جا رہا ہے منافق چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں منافق جو ہے نا یہ ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے نا کہ زبان پہ کلمہ ہوتا تھا زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں کیا کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے تو دھوکہ دینے والے ہی ہوئے جو آپ نے بات کیتی تو میں نے اسی لئے کہا کہ آپ کافیت تک پہنچ گئے ہیں تو منافقین کیا ہوتے تھے زبان پہ کہتے تھے کہ مسلمان ہیں اور دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے جبکہ مسلمان ہونے کے لئے تو ضروری ہے نا دل کے اندر بھی اسلام ہو تو وہ لوگ زبان سے کہتے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوتے تھے اور حضرت عمر فاروق عزب رضی اللہ تعالیٰ نو کو اللہ پاک نے ایک ایسی کالیٹی ایسی پاور عطا کی تھی کہ وہ منافقین کو جان لیتے تھے حالانکہ جو بظاہر تو جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے لیکن آپ کو اللہ پاک نے یہ کالیٹی عطا کی تھی کہ حضرت فاروق عزب حضرت فاروق عزب مدی اللہ تعالیٰ نو فوراں منافقین کو پہچان لیتے تھے اور منافقین جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے آپ انہیں بھی جان لیا کرتے تھے اور منافقین پر آپ بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے اور ان کی ان سازشوں کو ناکام کر دیتے تھے تو اس لئے آپ کا لقب ہو گیا غیز المنافقین لقب ہو گیا غیز المنافقین غیز المنافقین یعنی منافقین پر بہت زیادہ سختی کرنے والے ہم نے آپ کے کئی لقب سیکھ لیا اب ہو سکے تو اس کو یاد رکھے گا ایک ہم نے سیکھا عادل الاسحاب ایک سیکھا متمیم الاربعین اور ایک جانا غیز المنافقین یہ ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ تعالی انہو ٹھیک ہے جی تو یہ پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھی ہیں باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور پروگرامز ہمارے اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ کیا کریں آپ فک بھائی بتائیں جلدی سے پیس طرح کے پروگرامز کہاں دیکھیں یوٹیوب پیج ہمارا کیٹس مدنی چنل کے نام سے آپ سجائیں سبسکرائب بھی کریں اور بل ایکن کو بھی دبا دیجئے جی تو آپ کے پروگرامز اختتام بھی ہوگی ہے پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چنل کے ناظرین یہ تھا پروگرام میرا پیارا دین اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے اپسوڈ میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا